موسیقی ایک اصل ہے دوسرا عکس ہے ایک اصل ہے اکس کا عکس ہے یہ سوچ بڑی عذیت نہ تھی میں اسے ہم کلام ہوا وہ خاموش تھا مجھے عجیب محسوس ہوا عکس اصل سے مختلف معلوم ہوا وہ ہمیشہ خاموش رہا اور میں ہمیشہ بولتا رہا ایک دن میں نے اس سے پوچھا تم بولتے کیوں نہیں وہ مسکر آیا اور پھر چھپ رہا کمرے میں سرناٹا تھا میں نے پھر سوال کیا تم بولتے کیوں نہیں اس نے کہا میں بولوں گا تو تم برداشت نہ کر سکو گے بس اتنا سن کر مجھ پر حیبت تاری ہو گئی کب کبھی تاری ہو گئی اور پھر معلوم نہیں کیا ہوا نامعلوم کہ آئینے میں سے سما گیا اور آئینے سے باہر نکل آیا بہرحال برداشت کے باہر تھا جو کچھ اس نے کہا اس دن سے آئینہ ٹوٹ گیا آئینے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور میں اس کے ساتھ ساتھ تھے اس دن سے مجھے ہر شہ بدلی بلدی نظر آئی مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا سورجیوں معلوم ہوا کہ کبھی نکلا ہی نہیں کبھی ڈوبا ہی نہیں ہر مقام بائک وقت مشرق ہے ہر مقام بائک وقت مغرب ہے یہی کائنات ہے جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے نہ ہونا ہے اور ہونا ہے اس دن سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایک تمیل ماضی کی انتہا ہے اور ایک دویل مستقبل کی ابتداء ہے یہ میں ہوں یہ میرے کندے ہیں اور میرے کندوں پر ماضی اور مستقبل کا بوجھ ہے مجھے محسوس ہوا کہ ہر انسان کا حصہ میں ہوں اور ہر انسان میرا حصہ ہے اور ہر وجود میں میں ہوں اور ہر وجود میرا ہے دنیا میں ہونے والے ہر جمع کے ذمہ داری مجھ پر ہے اور ہر نیکی کا پرم میرے ہی دم سے ہے میری سوچ بھی عجیب ہو گئی میں کبھی رات کو آفتاب دیکھتا ہوں اور کبھی دن کو تارے دیکھتا ہوں خواب میں جاگتا ہوں اور بیداری میں خواب دیکھتا ہوں میں خود ہی خود سے سوال کرتا ہوں اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں میرے لیے ہر حاصل محرومی ہے اور ہر محرومی حاصل ہے اب میں جانتا ہوں خوشی کم دینے کے لیے آتی ہے اور کم خوشی کا پیشک حیمہ ہے میں اس بڑھیا کے بارے میں بہت سوچتا ہوں جس نے ساری عمر سود گاتا اور آخر کاروں سے الجھا دیا میں ان رحمتوں پر روتا ہوں جو رہ گھاں کر دی گئی میں اس عابد کے بارے میں بھی متفکر ہوں جس کی عبادت کے سامن محرومی آتا کی میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا لیکن مگرور عالم کی آقوت مجھ پر افسوس ہے ان کی ہماکت پر حیران ہوں کہ جن کے سر پر کتابوں کا گٹھا لدہ ہوا ہے میں سوچتا ہوں کہ پہاڑوں کے دامن میں مٹی کس طرح ہی اور یہ کہ دریا رما دوا کیوں ہے سمندر ساکن کیوں ہے آنکھ بنانے والا کتنا بصیر والا ہوگا اور کان بنانے والا کس قدر سمات رکھتا ہوگا میں تحیر میں ہوں کہ کسی درخت کا کوئی پتہ کسی پتے سے نہیں ملتا میں اپنے دوسرے سے نجات جاتا ہوں لیکن اس کی گریفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور مجھے عجیب داستانے سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کاناتک راز ہے گہرا راز آواز پیدا کرتے ہیں اور آواز کا رنگ ہوتا ہے عجیب کشم کش کا عالم ہے سوچتا ہوں کہ خیالات دھک جاتے ہیں اس دنیا میں میں کیوں آیا میرا کیا مقصد ہے میں سوچتا ہوں لا مقاہ میں رہنے والا ہر مقاہ میں موجود کیسے ہے اگر موجود ہے تو لا مقاہ کیا ہے میں غور کرتا ہوں اگر میں آزاد ہوں تو مجبور کون ہے میں آنا اور میرا جانا میرے بس میں نہیں تو میرا ہونا نہ ہونا اور میرا ہی سارے وقت کو کیا توڑا جا سکتا ہے لیکن میرے گرد آرزوں کا پہرہ ہے میری خوشات مجھے چکڑ لیتی ہیں مجھے اپنی ملکیت کا مالک نہیں بننے دیتی میں جسے چھوڑ نہیں سکتا اسے میں نے حاصل کیوں کیا اور میں جسے حاصل کرنا چاہتا ہوں اسے میں نے کیوں چھوڑ دیا میں سوچتا ہوں کہ وعدت ملت اور تفریق ملت میں کیا فرق ہے میں سوچتا ہوں کہ دولت کی محبت انسان کو بے حص کیوں کر دیتی ہے میرا بھائی جس کار کھانے میں ملازم ہے میں اس کا مالک ہوں پھر بھی میں اس کا بھائی ہوں اس کے چیتروں میں دیکھ کر میرا قیمتی لباس جلس کیوں نہیں جاتا میں بے بس ہوں مجبور ہوں کبھی کبھی میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو اتنے بلنگوں بانا تعوی کرتے ہیں دروازے بند کر لینے بعد طوفان تھم تو نہیں جاتے حقائق کو دیکھ کر نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے ایک طرح مہمانوں کی یہ لگار ہے تو دوسری طرح وہ گھر میں وعدت فکر کم ہے کیا بنے گا گھر والوں کو یہ خیال آتا ہے میری دعا بدل گئی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ مریضوں کو ظالم ڈاکٹروں کے عذاب سے بچا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ دشمن مر جائے میں کہتا ہوں کہ دوز زندہ ہو جائیں جذبے پیدا ہو جائیں عظم پیدا ہو جائیں وعدت فکر پیدا ہو جائے اس قوم میں یقین کی دولت عام ہو جائے اے میرے اللہ ہمیں ہمارے وسوسوں سے بچا ہمارے اندیشوں کا موں کالا کر ہمیں اپنے وعدوں کو کورا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا اس ملک کے نوجوان کے طالبہ علموں کو اس ملک کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میں خواب دیکھنے کا قائل نہیں میں جانتا ہوں کہ خواب دیکھنا یا خواب کے پیچھے بھاگنا در حقیقت حقیقت کو نہ سمجھنے کا ایک بہانہ ہے خواب اس وقت حقیقت نظر آتا ہے جب تک ختم نہ ہو خواب میں خواب کا سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا آپ میں ڈوب جانا خواب جھوٹا ہو تو عذاب ہے مسئبت ہے اور اگر خواب سچا ہو تو تعبیر ہے اور بے قرار رکھتا ہے آپ کو جس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئے خواب کی اونچی اوڑان ہے بہرحال میں خواب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے یہ زندگی ایک خواب گراں ہیں سب نیند کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی میں بہت کم خواب دیکھتا ہوں اور مجھے سونے سے بھی ڈھر لگتا ہے اس وجہ سے کہ قائد عظم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اچانک مجھے خیال آیا کہ میں بہت سے سوالات اور جوابات اپنے حوالے سے پہشانتا ہوں قائد عظم نے مجھ سے کوئی سوال پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا میں عجیب تکلیف میں ہوں اس کا شاید علاج نہیں ہو سکتا میں فکر میں ہوں میں دیواروں میں ہوں میں خاموس ہوں میں اپنی تلاش میں ہوں میں اس کی رحمتوں کو تلاش کر رہا ہوں اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس ساتھی سے نجات حاصل کرنی چاہیے جس نے میری سوچ پر ایک پردہ ڈا رکھا ہے مجھے دوسروں سے مختلف خیال دے رکھا ہے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگا خدا کرے ایسا ہی ہو تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں کیوں قافل ہوں میں نے کس کا حق کھایا ہے میں کس کا حق مار رہا ہوں یہ حق مجھے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آئینے والی میں کو واپس بھیج دوں لیکن کیسے اب تو آئینہ ٹوٹ چکا ہے تقربِ الٰہی کے مختلف ذرائع اپنی اپنی جگہ پر مستند و معتبر ہیں لیکن تقربِ الٰہی کا آسان ترین راستہ کسی کے فیض نظر سے ملتا ہے مجھے اجازت دیجئے اس اپنے بن کے ساتھ کے اپنا بہت سا خیال رکھیں گے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہمیں بتائیے کومنٹ کیجئے کہ ہمارے یہ لیکچز آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ کا بہت شکریہ موسیقی